السلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کی نسل ختم ہو جائے گی نسل سب ختم ہو جائے گا سلوات پڑے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 جنابِ سعیدہِ قیناب کی شادت کے دن ہے میں اس کو جھوٹی ہے جس معصوم کی ہفتی کی مجر مجد کی جائے انہیں کی حالاتیں بیانیں کہ آلامی کی بیان کیا جائیں جاتے لوگوں کو اس پہانے اپنے امیتادات قارین کی سیراتوں کی ظاہر کا پتہ چل جائے ان کے نقشے قدم پر چلنا آسان ہو جائے لیکن موسڑی جگری نے میرے پوچھے بغیر اعلان کر دیا ہے کہ میں آگھ غلو روتا فیض یہ بان کروں گا ہم غلو کے قائل نہیں ہیں ہم تفسیر کے قائل نہیں ہیں ہم تفسیر کے قائل نہیں ہیں نہ غالی ہیں نہ کالی ہیں فقط ہم تو مبالی ہیں کتنا عرض کروں گا مختصر وقت ہے جمعہ کا ٹیم ہونے والا ہے بارہ بجیر جا چند منٹ اور زیادہ پڑوں گا جمعہ کی نماز کا وقت تاخل ہو جائے تو کارو بار چھوڑ کر جمعہ پڑھ دا پاجے ہو جاتا ہے لہذا میں مختصر عرض کروں گا کہ ہر آدمی آدم کی اولاد ہے آدمی کہلانے کے لیے نہیں کھر چھوٹی ہے نہ پکڑی پکڑ چھوٹو ہے نہ کوئی میند کرنا پڑتا ہے جزامہ دورانی پڑتی ہے جس کا باپ آدم ہے جس کے ماں باپ ہے اور آدمی کہلانے کا حق دار ہوتا ہے لیکن انسان بننے کے لیے آدمی کو آدار کو چھوٹی کرنی پڑتی ہے تب آجا کر آدمی انسان بنتا ہے انسان اس کو کہتے ہیں جس میں انس پایا جائے جس میں محبت پائی جائے جس میں محبت پائی جائے وقت پائی جائے دکھ کو دیکھے جب تک روٹی نے کھلا دے اس کو چین نہ آئے پیاسے کو دیکھے کہ آرام ہو جائے جب تک اس کی پیزاز نہ تو جانے اس کو چین نہ آئے ننگے کو دیکھے اس کو کپڑا پہنانے کی کوشش کرے جس میں انسو محبت جائے انسان کہلانے کا حق دار ہوتا ہے لیکن مسلمان بننے کے لیے ہزار کوشش کرنی پڑتی ہے تب آجا کر آدمی مسلمان بنتا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم تو اپنی دوبانی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان کہتے ہیں لیکن آپ یہ فرمائیں آپ کی نظر نبوت میں مسلمان کہلانے کا حق دار کون ہے فرمایا یہ ستہتر کرکوں کے مسلمانوں کی کتابوں میں حدیث موجود ہے الفلکمہ المسلم من صلیم المسلمونم من جدیب علیسانے میری زبان نبوت میں جو زبان نبوت میں مسلمان کہلانے کا حق دار وہ ہے جو زبان پر پیک ڈراؤل کرے جو زبان پر پیک ڈراؤل کرے جو زبان پر پیک ڈراؤل کرے نہ ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے نہ زبان کے شر سے کسی مسلمان کو عذیت پہنچائے جس کے ہاتھوں سے جس کی زبان کے شر سے عالم اسلام محفوظ نظر آئے اس کو میں مسلمان کہتا ہوں لہٰذا معلوم ہوا کہ چودا چودگرد ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے لا مذہب ہوتا ہے اس کو بھیڑیا کہا جائے تو بھی سیئے آج بھی کہلانے کا انسان کہلانے کا مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے لہٰذا مسجد پر عمل ہو جائے برادرین اسلامی کا وہ چہتے ہیں شیعوں میں عملہ کی ہوگا ہمارے عزاداروں پر عملہ ہو جائے ہمارے آدمی کہتے ہیں سنیوں میں وہاں عملہ کیا ہو جائے میں کہتا ہوں جاملہ کرنے والے جن کے ستنوں چھر سے نماز بزار محفوظ نہیں ہیں سید و شہدہ کے آزادار محفوظ نہیں ہیں وہ انسان کہلانے کے حق دار نہیں ہیں وہ محفوظ محفوظ فیسری ہیں فاجب الخاصد ہیں ساتھیں والے کچھیں کہلانے کے حق دار ہیں بیڑیا جنگر کا کہلانے کے روا دار ہیں مسلمان کہلانے کے حق دار نہیں ہیں محفوظ 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 مومن بننے کے رئیے محفوظ امامِ جعاپر خاصدین ساتھ کے سامس پچھ ٹھا گیا کہ مولا آپ عظیب در مانے ہم کم مومن کا اصبعتی ہیں مومن کہلانے کا شرح فاصل ترزیں لیکن آپ فرمائیں آپ کی نظر امام題 میں مومن کہلانے کا حق دار کون ہے امام فرماتے ہیں جس کو لوگ مال کا امین سمجھیں حضرت و ناموس کا امین سمجھیں ہم اس کو بندہ مومن کہتے ہیں لہذا مصاد زیر محال محمد کے منگر اگر سفر کے جانا جائیں جوان بیٹیاں گھر میں ہوں جوان بیٹیاں بھی ہوں جوان بہنیں بھی ہوں امین آمان ہم سمجھنا چاہیں دیکھنا چاہیں سوائلی اور ولیولا کا کلمہ پڑھنے والوں کے سوا ان کو تمام لوگوں میں نامال کا امین نظر آئے جوائے در قرار کی شیعوں کے کہلانے والوں کے مانگ انیزت و ناموس کا کوئی امین نظر آئے جس کو لوگ مال بھی عوالے کر جائیں ایزت و ناموس بھی جس کے عوالے کر جائیں اس بندہ مومن کو ہم مومن کہتے ہیں لہذا مومن امین ہوتا ہے مومن بقیل نہیں ہوتا خینکار نہیں ہوتا جناکار نہیں ہوتا ہاں ویسا پاک زمان ہوتا ہے کہ مخلد بھی مانتے ہیں کہ علی والا ہے نہ جنا کرتا ہے نہ خیانت کرتا ہے علی والے امین بھی ہوتی ہیں خیل نہیں ہوتے بعض بھی ہوتے ہیں دینہ کار نہیں ہوتے سلوات پڑھو محمد حر sof جنابی عمیر المومنین مومنوں کی سردار آئیں کوئی مانے تو بھی علی سردار ساری دنیاینے کارے ویقہ کر لے تو بے علی سردار آئیں علی ولی امام المتقین ہیں ساری قینات مانے لگ جائے علی کی چان بڑھ نہیں سکتی ساری دنیا انکار بے کا کر لے علی کی عظمت کٹ نہیں سکتی وہ لوگوں کے ووٹوں کے بنائے ہوئے امان نہیں ہیں امیر نہیں ہیں وہ خالق اکبر کے منتقب کردہ امیر بھی ہیں امام بھی ہیں لہذا ساری دنیا علی و علی اللہ پڑھنے لگ جائے علی کی چان بڑھ نہیں سکتی ساری دنیا انکار بے کا کر لے علی ولی کی عظمت کٹ نہیں سکتی مورے ہی دنیا لیکن یاد رکھو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں غالی امیر اور مومنین ہیں مومن کے امیر ہیں لادہ بے امانوں کے ساتھ حیدر قرار کا کوئی استعدائیں آئے علی ولی امام المتقین ہیں فاسروں فاجروں کے ساتھ تینہکاروں کے ساتھ شرابہ خاروں کے ساتھ چورو جورہ کے ساتھ علی ولی کا کوئی رشتہ نہیں آئے علی کا ملائے بننا ہے تو مومن بننا پڑے گا علی ولی کا خودام خودام ہے ہاں نو پر بننے کا پیارو کرام ہے تو متعقی بننا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن بننے کے لئے عقیدہ کیا ہونا چاہیے متعقی بننے کے لئے عمل کیا ہونا چاہیے سلوات پڑو مومن بننا پڑے گا مومن بننا پڑے گا مومن بننا پڑے گا تفضیل میں جانے کا وقت نہیں تفضیل میں جانے کا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ نام کی نوائے جائے سکتے ہیں مومنوں سے بندہ مومن کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہو عقیدہ پانچ آئے اولت قوید آئے دومہ بدل آئے جمن موت آئے رسالت آئے چوتھے نمبر پر برایت آئے امامت آئے قرافت آئے پانچ میں نمبر پر ماد آئے قیامت آئے لہٰذا زبان سے کہنا آ رہا ہے عقیدہ دکھنا آ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ زید و عید ہے اللہ ذات میں بھی ایک ہے اللہ صحات میں بھی ایک ہے اللہ اپنے اصباد میں بھی ایک ہے اللہ اپنے عبادت میں بھی ایک ہے یہ چارہ ناصروں تو بنتا ہے موسیقی لہٰذا اللہ کائنات کا خالق ہے مالک ہے فالک ہے لہٰذا اللہ آزاد دل آئے ظالموں پہ لانت بیت آئے اللہ کی ثبات بھی اینِ ذات آئیں اللہ کی ذات جبیر میں صلوبِ مثال آئے اللہ کی ثبات اپنی عطا کرتا ہے کسی اور کی عطا کرتا نہیں ہے نبیوں امام میں صفات جتنے تھے باتِ معاملوں سے ان کا عطا کرنے والا خالقِ اکبر ہوتا ہے اللہ کی ثبات اینِ ذات ہیں اللہ کی ذات وہ ثبات کو علیدہ نہیں کیا جاتا تھا اللہ وہاں حقال کے آئیں اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ راضے کا ہے اللہ کو یومِ میتہ ہے پینات کا نظامِ چانانے والا اللہ ہے اسِ ذات کے ثبات کوئی شریک نہیں آئے لہذا اللہ خینات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے والک بھی ہے مویے بھی ہے مومیت بھی ہے خینات منتظے میں عالی بھی ہے اللہ کے ثبات خینات کا مرخص کوئی نہیں محمد و آلِ محمد کے ثبات اللہ کی بارکہ میں سبارش کرنے والا وسیلہ کوئی نہیں اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے سوال کرتے جاؤ مابدہ محمد و آلِ محمد کا دیتے جاؤ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو مقدر میں لکھا تھا مقدر جب نہیں سکتا ورنہ ممکن ہو تو اللہ کے ثبات مرخص کوئی نہیں ہے محمد و آلِ محمد جیسا کائنات میں وسیلہ کوئی نہیں ہے آدم سے لے کر اس عبنِ مریم تک ایک کام ایک لاکھ چوبیہ زیادہ نبی چم بشگلات میں گھر جاتے تھے تو وسیلہ محمد و آلِ محمد کو پیش کرتے تھے لہذا یہ آلِ محمد ہمارے وسیلہ نہیں نبیوں کے بھی وسیلہ ہیں وسیلہوں کے بھی وسیلہ ہیں میں نے اپنی کتاب حصول و شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم والانبیاء تک بلکہ ماز غدونہ جنابِ سبنِ مریم تک ایک کم ایک لاکھ چوبیز آزار نبی مشکلات میں گھر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا پیش کرتے تھے یا اللہ عمد یا اللہ عمد محمد لہذا وسیلوں کو بھی وسیلہ ہیں ہر نبی اپن امد کا وسیلہ ہوتا ہے لیکن وسیلہ بھی مشکلات جیز دل دل میں گھر جائے تو محمد و آلِ محمد کے سوا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا لہذا نبی سارے باراک آئیں بے شک آئیں راجِ بولیت رام آئیں راجِ بولیت رام آئیں لیکن مرتبے بھی تن فاردہ ہے کہ آدم سے لے کر ہی سبنِ مریم تک سارے نبی اپنی نبوتوں اپنی عطموں اپنی عطموں اپنے علموں اپنے عملوں کے ساتھ اکٹے ہو کے بھی آ جائیں حسین کے نانے کی برابری نہیں کر سکتے ہمارا نبی سید الانبیاء بھی آئے رسول رسول بھی آئے اللہ کے نبیوں کا نبی بھی آئے اللہ کے رسول اور رسول بھی آئے اللہ کے بعد ساری قینات کا آئے قینام دار بھی آئے سید و سردار بھی آئے اللہ جیسا اللہ کوئی نہیں مخلوق خدا میں محمد عربی کی غم سال نہیں اور رب پیغمبر اکرم کے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے ارسالت کا دروازہ کھل جاتا ہے ہر بھی بنیات کا ویلایت کا ویسایت کا امامت کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ نے منطب امامت کے لیے ویلایت کے لیے ویسایت کے لیے باراتیوں کو انتر خواب دی آئے سید الیاتی کا نام ایدار اکرار آئے اوزار میں لالے ویلایت کا نام آدھی ماضی قائم عالم محمد علیہ السلام ہے اللہ مصد یا محمد 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 تک بارہ بارہ ویہیں گے دارہ کے تیرا نہیں بنے گے دارہ کے پیارہ نہیں بنے بارہ بارہ بہیں گے اور ان کی شان وہ ہے آن وہ ہے مقام وہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد دوری قینات میں آل محمد کی مثال نہیں ہے سب زردار مذہر آتے ہیں لہذا یہاں وہ لوگوں کی تاریخی معلوم ہو جاتی ہے جو آل محمد کو اللہ سمجھے اس آل کے سوا کا مالک سمجھے اس غالی کہتے ہیں جو کو آل محمد کو دوسرے عام لوگ سے برابر سمجھے اس مقصر کہتے ہیں غالی نشمن آل محمد کہتے ہیں جو بردہ 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 سمجھے اُنہا کا وزیر پرسے اور محمد عربی کا بیرہ وسلم سمجھے اس کو مومن و ممالی کہتے ہیں سلوات پڑھو محمد محمد و محمد و محمد و محمد قیامت آئے قیامت آئے قیامت کو بارا کمانا واجب آئے جو پونزول خمزہ کو صحیح مانے اس کو مندع مومن کہتے ہیں قروع دین میں پانچ چیزیں چامل آئے ایک واجب آئے دوسرا آرام آئے تیسرا موصاب آئے چو صور خود نصبی کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ مگرو آئے پانچ نمبر پہ مبا آئے موط کی خور لین کے لیے حیدر اقرار غلام کہل آنے کے لیے دو کام کرنا ضروری آئے واجبات کو ادا کیا جائے مہرمات دامن کو بچایا جائے واجب کام کر کر نہ کیا جائے حرام کام مہرمات نماز واجب روزہ واجب زکاة و امد اپنے شراطوں کے ساتھ واجب ہے حاج بیت اللہ واجب ہے امام نبی بلائے کوفروں سے جہاد لڑنا واجب ہے مرد کے لیے عورتوں کے لیے سج بولنا واجب ہے پورا تول نبی واجب ہے امانت وعدہ کرنا واجب ہے وعدے کی وفا کرنا واجب ہے حرام کھا ہیں مخت تر لفظوں میں نماز پنج گانا نہ پڑنا پیل حرام ہے میں رمضان کا روزہ نہ رکھنا پیل حرام ہے زکاة تو خموض واجب ہو جائے ادا نہ کرنا پیل آرام آئے نبی و امام بلائیں یہاں سے فرار کرنا پیل آرام آئے حج بیت اللہ مستطی عدرات پر ادا کرنا واجب آئے آرام آئے لازا راج سر نہ کرنا پیل آرام آئے جوڑ بولنا پیل آرام آئے وعدہ کر کے مکر جانا پیل آرام آئے وامانت مکانت کرنا پیل آرام آئے نامار ماروزوں کو تاڑنا ان کی نکاح کرنا زد عش بابی کی جائے پیل آرام آئے زناد آرام آئے خیانت آئے آرام آئے واجب آت کو عدا کرتے جاؤ اور ہم قوموں سے بست داؤ شاہ جانے تیرا جانے تی جانے مو دائری ہم بھی گیتے ہیں نام پڑنا ہمارا کام ہے قبول کرانا آلوہ حضرت عیلی کا کام ہے سج بولنا ہمارا کام ہے جنت جلگیر کا پٹا دیوانا حیدر کرار کا کام ہے اگر گناہ ہو جائے اگر زلدی ہو جائے تو لا تک نہ تو میرا مطلعہ اللہ کی رام سے نام ید نہیں ہو نا توبہ کرتے جاؤ آرے موت کا وقت دیتے جاؤ خالق اکبر سب 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 در دیتا ہے سب 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 جرد نہیں کرتا سب 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 محمد 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 لہذا اللہ کا فرمان ہے جو مندو اللہ ناظم بے مام ام قیامت والے دن ہر گروہ کو ہر جماعت کو ہر فردوں کو ہر شخص کو ہر آدمی کو اس نام کے ساتھ بلایا جائے گا اے ماما وہ ہے جو کنہ خالق تعالی جنت کا خالق نظر آتا ہے ماما مابون جنت کے مالک نظر آتے ہیں جنت میں جانے کی زمانت دیں جو خالق دیں یا مالک دیں ایزار قرار نے زمانت دیا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ واجبات کو ادا کرتے جاؤ ارام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ مومن بن کے جیو مومن بن مومن بن کے مرو میں زمانت دیتا ہوں کہ قیامت دن اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا بس ختم کروں کتنا دا بھی آئے کتنا با بھی آئے لوگ محمد والے محمد کی شفارت کی زفارت نام امید رکھتے ہیں والے محمد کو دور مرداتے ہیں پیغمبر اسلام کی وفات ہوتی ہے ان کی محبت حجر سالت تھی ان کی بی 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 ٹھی ہیں انتہار کر رہی ہیں کہ میرے باپ ایک کرنا پڑھنے والے جب دروازے کے آئیں گے وہ یزین باپ کو ساتھیں گے میرے غم برا پر چریت بنیں گے اسے ذرا سے دیں گے لیکن یہ تو وہیں محکمان مہمین تھا کہ جات آئیں گے وہ آگ نگڑیاں دے گر آئیں گے اور گولانگا وہاں سے کہیں گے گھر والو گھر سے باہر نکلو پیاد کرو یا گھر کو آگ لگا دی جائے گی میں نے کارز پیار زی گیا تھا مقدوم کائنا سید ورسا فرمات ہائیں اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں پات پت کارا رہتی ہیں اس گھر میں حسین شریف این رہتے ہیں آلے بھالے بی از دوم نے ہے جا کہا جو ہو سو ہو جا گھر کا دروازہ کھولو باہر نکلو پیت کرو جا گھر کو آگ لگا دی جائے گی ادھر سے ضرار پڑا ادھر زنگار پڑا ظالموں نے اس زور سے دوازے کو دکھا دیا ادھر دروازہ ہے ادھر سین کے مادر کی رامی آئے درمان میں خاتون قیامت آگئی اور گھچ گھر گھر گئی موسین ہم شہید ہو گیا آبادی پیزہ جل دی آؤ مجھے سینے سے لگاؤ کہ ظالموں نے میرا موسین شہید کر دیا آؤ یا تک بھی زندہ رہی مرضی پڑتی رہی سبت اللہ مرض سبت اللہ میں سر نجال جا بابا تیرے بعد مجھ پر موسیق سو پہ وہ باڑ گرائے گے اگر دنوں پر پڑ دی تو راتوں کا لیواز بزر لیتے جناب مفضوم اے کائنات سبار کر کے جیتی رہی یا کام و تو بھئی تو جناب سامی المومنین کو وضیعت کی تھی جن موج پر ظلم کی آئے اندار حق دبا آئے ان کو جناب میں شریک نہ ہونے دانا لہذا جنازہ رات کے زمیں میں اٹھانا تاکہ غزی مار غیر مارم کی نگا جنازے پر پڑ جائے آخر دعوانا مارم مارم دعوانا کام مومنین کو اپنے زمان رکھے امام زمان کے دور تاگہ جلدی فرمائے اور ہمارا نام ان کے انفار و آبان کی مقصد گیزے میں جرد فرمائے ہمارے برنے والوں کو آل محمد کے جوار فرانوار میں مقام بلندہ کا فرمائے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقصے قدام پر ہماری عورتوں کو مقدرات اثمت و دارت کے نقصے قدام پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے یا اللہ امام زمانہ کے دور جلدی فرمائے ہمارا نام ان کے انفار و آبان کی مقدس کے رسم درج ورمائے بانی آنے مجلس جو بانی آنے مجالس آئیں ان کے ساید جو موچود فرما مقبول فرما ان کے گناہ ماں فرما اولاد کو نیک وقار بنا جو بیمار ہے جناب اصغر و اکبر کا خدگا اس کو سیاد کاملاتا کرنا نام یابو اپریشن فرما بحق محمد والے محمد اتنے آدرین و حضرات ہیں جو نور یہ جہا آ جاتے شریع ہے وہ پوری فرما ہمارے گناہ ماں فرما اولے محمد کا پیروکار بننے کی سعادت عطا فرما اپری زمانے کی کتنوں سے بچا امام زمانہ کے انسار میں اہوان میں اوج میں دمہ در دفت ما اپری زمانے کی کتنوں سے بچا آدم ایمان پر فرما بہلے تیار محمد پر فرما اور ہمارا ہشر نشر ارمی سرگار کے نوب دوروں کے ساتھ برما اللہ احمد فرما محمد محمد بیاد کے محمد 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 اللہ احمد فرما محمد محمد